بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسا لائف کا واقعہ شیئر کروں گا کہ جو آپ کی سوچ کو کافی بدل دے گا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی سوچ لانے سے پہلے ایک بار یہ سوچ لیں کہ جو ہم سوچیں گے وہ سچ میں حقیقت بھی ہے کہ خام خواہ کا ہمارا خیال ہے آپ نے بڑی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بڑے آپ کے سامنے ایسے لوگ بھی آتے ہوں گے جو آپ کو بتاتے ہوں گے کہ ہم پریشان ہیں ورنہ آپ کو نہیں لگتا ہوگا نورملی پریشانی میں کچھ لوگ جو ہیں جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ بھوک ڈسٹرپ ہو جاتی ہے نین ڈسٹرپ ہو جاتی ہے بڑی چیزیں ڈسٹرپ ہوتی ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ صاف چیک چیک کے بتا جاتا ہے کہ یہ لوگ پریشان ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے شہزادے بھی ہوتے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ کبھی یہ پریشان بھی ہوں گے لیکن وہ اندر ہی اندر پریشان رہتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ذلیگی کا ایسا قصہ شیئر کرتا ہوں کہ جس دن مجھے بہت سچ میں رونا آیا اور اپنے آپ پر دکھ بھی ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا میرے اللہ نے مجھے ایک بہت بڑا نیکی کا موقع دیا اور میں نے اس نیکی کو ہاتھ سے گوا دیا بس ریزن جو بھی تھی تو قصہ کچھ یوں تھا کہ میرے ایک دوست جو کہ میرے ساتھ ہی سکول میں بھی پڑھتا تھا کالج میں بھی پڑھتا تھا وہ وکیل بن گیا لائر بن گیا جب وہ لائر بنا تو وہ کسی کے ساتھ پریکٹیس کرتا تھا کسی کے ساتھ پریکٹیس کرنے کے بعد اس نے جب اپنا ایک جو سیٹ اپ سٹارٹ کیا تو اس نے ہم سب کے لیے پارٹی کا رینج کیا نورملی دعوت تو پہلے ہوتی تھی اب تو پارٹیز ہی چلتی ہیں زیادہ تو اس نے پارٹی کا رینج کیا تو میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا میرے دوست آئے نیچے کہ تو مجھے انہوں نے کہا کہ نیچے آجا پھر ہم جا رہے ہیں تو بھی ساتھ آجا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اکیلے بھی تو جانا ہے ان لوگ کے ساتھ چلے جاتا ہوں میں نیچے گیا میں ہم لوگ کے ساتھ چلا گیا اب جب ہم ادھر گئے نا تو ہم لوگ جب وہاں جب بھی جاتے تھے نا اس کے آفس میں پرانے آفس میں بھی جاتے تھے تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا کیس بیٹھا ہوتا تھا کہ جس کو دیکھ کے میرے دوست اکثر نا اس کے بارے میں افوائیں مطلب ہوتا ہے نا جسے اس کو دیکھ کے گوسب کرنا کہ یا اس کا یہ مقدمہ ہوگا یا اس پہ یہ مقدمہ ہوگا یا اس پہ یہ مقدمہ ہوگا تو ہم جو سارے دوست نا یہی باتیں کرتے تھے آلدھو میں تو ایسی باتوں سے گریز کرتا تھا کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ یا پریشانیاں انسان کے چہرے سے صاحب نظر آ جاتی ہیں جو پریشان ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے وہ چہرے سے پریشان دکھائی دیتا ہے تو ضروری نہیں کہ مطلب کوئی شرابی ہو یا کوئی چرسی ہو یا کوئی نشے ہو بدکار ہو وہی چہرے سے ایسا ہو کہ اسی کے چہرے پر لانت پڑی ہو تو پریشانیاں بھی انسان کو مار دیتی ہیں میں اس بات کو جانتا تھا ہم لوگ جب انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس آدمی کا ہلیہ کچھ ایسا تھا کہ اس کے سر کے بال جو تھے نا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی ہفتوں سے نہیں دلے اور شیف بڑی ہوئی تھی اس کی چہرے کے اوپر ہلکے تھے اور فور ہیڈ لائنز بہت زیادہ تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے تو جب ہم لوگ انٹر ہوئے تو میرا ایک دوست پیچھے لگ پڑا لو جی آج کوئی نیای کیس آیا ہوا ہے تو ہم لوگ بیٹھ کے ایسے صوفے پہ سارے بیٹھ کے وہ ہمارے سامنے اس طرح بیٹھا ہوا ہے سنگل چہر پہ ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ایسے ایل شیپ صوفہ تھا تو ہم سارے ایسے بیٹھے ہوئے تھے چھے لوگ تھے ہم ٹوٹل تو میرے ساتھلے دوست نے کہا کہ گیس کار اس کا کیا معاملہ ہوگا میں نے کہا بھائی میں نہیں گیس کر رہا تم لوگ ہی کرو وہ ایک دوسرے دوست نے کہا کہ اس کے کچھ چرس چرس یا شراب شروع بیسا ہی معاملہ یہ شکل سے ہی بھکارت لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جس کو پریشانی سے کبھی واسطہ نہیں پڑا وہ کیا جانے کے پریشانی کیا ہوتی ہے بہرال یہ لوگ اپنی باتوں میں مگن ہو گئے مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ انسان نوٹس کر رہا ہے اور اس کو ان کی یہ باتیں بھری لگ رہی ہیں لیکن وہ بچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ اپنے اپنے اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑے مگرمج تھے ظاہرہ بزنسمن کی اولاد تھی یہ ساری اور ان کو کیا کسی کے دکھدر سے انہوں نے کبھی تو زندگی میں دکھدر دیکھا نہیں ہے تو وہ بچارہ جو تھا میں نے اس سے سلام دوالی میں نے اس کی طرف مسکر آ کے بھی دیکھا تو اس نے میری طرف بھی مسکر آ کے دیکھا تو ہم نے میں نے اپنے دوست کے سسٹن سے پوچھا کہ یار وہ کدھر ہے کہتا ہے سار بینک تک گئے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے ہمیں پانی وغیرہ پلایا ہم لوگ پانی پینے لگ پڑے تھوڑی دیر میں میرا دوست آیا اس کے ہاتھ میں ایک انمیلپ تھا اس نے اس کو دیا اور وہ آدمی نے نہ سلام کی نہ دعا کی چلا گیا مجھے تو برا نہیں لگا میرے دوست کہ ایس طرح بھی ہندہ ہے بندہ مل کے تو جاندہ یہ ہے میں نے سمجھ گیا بات کو لیکن ضروری نہیں کہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں تو انہیں بھی سمجھائیں کیونکہ ایسے لوگوں نے سمجھ نہ نہیں ہوتا آپ جتنا مرضی سمجھا کے دیکھ لیں میں نے پھر بھی کہا میں نے کہا یار ہو سکتا اس کی کیا مجبوری ہو تو اتنی دیر میں میرا جو دوست تھا وہ بھی آ کے بیٹھ گیا تو وہ باتیں کرنے لگ پڑے تو ہم نے کہا ہاں یار میرے ایک دوست نے پوچھا ہاں یار اس کا کیا کیس تھا یہ تو کوئی چرس چرس کا یا شراب کا کوئی کیس آئی یہاں تو کوئی اڈا چلاتا ہے جس پہ میرے دوست نے بڑے ایک نہ ہوتن ایک درد بڑی آواز میں کہا کہ یار ضروری نہیں کہ جو بندہ چہرے سے لگتا ہے وہی ہو بندہ اور میں نے بھی اس بات کو سیکنڈ کیا میں نے کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہا یار چہروں سے کبھی نہیں لگتا کہ کوئی انسان کتنا پریشان ہے دیکھو میں بھی تو تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں پریشان ہوں تم مانتے ہی نہیں کہ تم پریشان ہو سکتے ہو تم تو اتنے جولی بندے ہو تم تو اتنے ہستے بندے ہو میں نے کہا برحال کبھی یہ نہ سوچو کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ دکھتا بھی ہے میرے اس دوست نے بتایا کہ یار یہ بندہ اس ٹائم بہت زیادہ پریشانی میں ہے میں نے اسے پوچھا کہ بتاؤ کیا اس کو پریشانی ہے کہتا ہے یار یہ لوگ چھے بہن بھائی ہیں اور یہ سب سے چھوٹا ہے آج سے تقریباً چند سال پہلے اس کی امی اچانک بیمار ہو گئی تو پہلے یہ بڑے بھائی کے گھر رہتی اس کی امی پہلے بڑے بھائی کے گھر رہتی تھی پھر اس نے رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کی امی بیمار ہونا شروع ہو گئی پھر اس کے چھوٹے کے اس کے بعد اس سے چھوٹے کے آئے وہ بھی چھوڑ گیا پھر سب سے لاسٹ پہ اس کے گھر آئی جب اس کے گھر آئی تو اس نے پروپر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا پروپر ان کو علاج کروانا شروع کیا جب پروپر علاج کروانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان کو تو کتنی زیادہ بیماریاں کب کی لگ چکی ہیں اور جو اتنی دیر سے پتہ ہی نہیں تھا ماں ساری سارا درد میں رہتی تھی تکلیف میں رہتی تھی اور وہ لوگ اپنے سکون کی خاطر ماں کو کسی ڈاکٹر کے لے کے جاتے تھے پھر ان لوگوں نے اپنی والدہ کو اس کے پاس پہ بجوا دیا یہ سب سے چھوٹا تھا یہ بھی ایک بزنسمن تھا اب یہاں تو یہ بزنس سنبھال تھا یہاں تو ماں کو سنبھال تھا تو اس نے کہا کیا اپنی ساری پروپرٹی سیل کر دی اپنی ماں کا علاج کراتے کراتے اپنا سارا بزنس ختم کر دی اپنی ماں کا علاج کراتے کراتے اور اب یہ اس مقام پہ آگیا کہ آج یہ میرے پاس پیسے ادارے لینے آیا تھا میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو پتہ میرے دوست کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا یار کس قدر درس سے وہ گزر ہے میں نے اپنے دوست سے کہا اگر اس کی کوئی مدد کرنی ہو میرے پاس کچھ سیونگ پڑی ہے اگر میں اس کے کام آ سکوں کسی میرے دوست نے کہا کہ نہیں وہ ایک روپیان ہی کسی سے لے گا وہ بڑا خوددار انسان ہے وہ مجھ سے بھی پیسے ادارے لینے آیا تھا تھوڑی دیر بعد کھانا لگ گیا سب لوگ مزے سے کھانا کھا رہے تھے لیکن میرے اندر ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں جا رہا تھا میں نے جلدی جلدی گھر آنے کی کوشش کی میں جب گھر آیا میں پورا دن ڈپریس تھا پوری راڈ ڈپریس تھا نیند نہ آئی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں وہ بچارہ کس درد میں ہوگا کس تکلیف میں ہوگا اپنے دوست کو کال کی کہا یار پوچھ اس سے کچھ چیز چاہیے ہو کہا نہیں لے گا کسی صورت نہیں لے گا میں نے اسے کہا جب اسے کبھی ضرورت پڑے نہ تو تو نے اپنا نام لے کے پیسے دے دنے جتنے مانگے پر وہ دینے تو انہیں میری طرف سے ہیں اور کبھی اسے ماں کبھی اسے مانگی نہ کیونکہ یار ماں تو کیونکہ یار ماں تو ماں ہوتی ہے وہ کسی کی بھی ہو ماں سے اوپر تو کوئی رشتہ نہیں اللہ کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ ماں ہی ہے دیکھن اس دن میں بڑا اپنے آپ کو سمجھا گئے یار اللہ نے مجھے اتنا بڑا موقع دیا تھا میں اس انسان کے کسی کام آ سکتا اس کی کوئی مدد کر سکتا اس کو کچھ دے سکتا تو مجھے وہ اویس کرنی کا وہ واقعہ یاد آگیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ آیت اس سے دعا کروانا ماں بہت بیڑی چیز ہوتی ہے کسی کی بھی ہو تو یار آپ لوگ یہ ہماکت کبھی نہ کرنا کہ کبھی کسی کے چہرے کو دیکھ کے نہ یہ نہ سوچنا کہ پتہ نہیں یہ کبھی کسی کے چہرے کو دیکھ کے یہ نہ سوچنا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے ہستے مسکراتے چہرے اندر سے اکثر کھوکلے ہوتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے ان کے اندر بہت تکلیفیں ہوتی ہیں ان کے اندر اور اکثر روتے ہوئے چہرے منافق ہوتے ہیں ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے اندازے لگاتے ہیں درد اندر ہوتا ہے وہ دکھایا نہیں جا سکتا درد محسوس کیا جا سکتا ہے کوئی درد کو سمجھ نہیں سکتا اگر کوئی کہتا ہے نہ میں تمہارے درد کو سمجھ سکتا ہوں تو کہہ دیجئے سمجھے نہ جناب آپ اسے اپنا درد بنا کے دیکھئے اسے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے تو میرے پاس جب بھی کوئی انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے نہ تو میں یہ نہیں سوچتا کہ پتہ نہیں یہ سچ بور رہا ہے کہ جھوڑ بور رہا ہے میں ایک بار سوچتا ہوں کہ یار یہ انسان اگر سچ کہہ رہا ہوا نہ تو میں اپنے رب کو دیندار ہو جاؤں گا یہی چیز میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی میرے چینل پر ہیں دوسروں کی مدد لازمن کریں دوسروں کی مدد کریں کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیز دی ہے دوسروں میں بانٹ کر کھائیں بانٹنے سے چیزیں زیادہ ہوتی ہیں یہ نہ سوچیں کہ جی میری تو کم ہو جائے گی کم نہیں ہوتی دوست بانٹنے سے ہمیشہ چیز زیادہ ہوتی ہے اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے بانٹ کے کھانے میں یہ پوری دنیا میں فیملی سسٹم اسلامی کنٹریز کا ہی کیوں ہے باقی آپ دیکھیں یورپ کو دیکھ لیں ڈیفرنٹ کنٹریز کو دیکھ لیں وہ تو اپنی اولاد کو جیسے ہی جوان ہوتی ہے نکال دیتے ہیں والدین آلڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہیں وہ اپنی فیملی کو کیوں نہیں بنا پائے یہ فیملی کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا یہ مسلمان ہے جو اس فیملی سسٹم کو جوڑے ہوئے ہیں اب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ضروری نہیں کہ جو بھائی آپ کے ماں باپ نے جنا ہے وہی آپ کا بھائی ہے جو باہر آپ کے سے مدد مانگتا ہے وہ بھی آپ کا بھائی ہے اب اسے بھائی سمجھ کے اس کی مدد کریں کسی دوسرے انسان کے کام آئیں زندگی میں آپ دوسروں کے کام آئیں گے تو کوئی آپ کے کام آئے گا اگر آپ کسی کے کام نہیں آئیں گے تو کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا حقیقت ہے اچھے لوگوں کے ساتھ برا ہوتا ہے یہ بھی حقیقت ہے پر اچھے لوگوں کے ساتھ بہت برا کبھی بھی نہیں ہوتا جتنا برا برے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ جب کچھ برا انسان ایک دفعہ پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی وہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں چھترول کے اس کو عبرت ہوتی ہے پر ایک بار دیکھنا کبھی کسی اچھے انسان کے ساتھ برا ہو بھی جائے تو اتنا برا نہیں ہوتا کہ جتنا اسے برے انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے کہ اس کی عبرت بن جاتی ہے پوری دنیا دیکھتی ہے اسے اچھے انسان کے پر آتی ہے ازمائش اور ازمائش اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اس کے اندر سبر ہوتا ہے اللہ اس کے سبر کے پیمانے کو لبریز نہیں ہونے دیتا تو ہمیشہ یار دوسروں کی مدد کرو کوئی آپ سے سوال کرے کسی چیز کا تو اگر آپ کے پاس ہے تو اسے دے دو معاف کرنا سیکھو کسی سے بدلے لینے کی کوششوں میں نہ پڑھو ہمارے ادھر لوگ کیسے جج کرتے ہیں آپ کو ابھی میں آپ کو حقیقت بتاؤ نا تو میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے اگر تو آپ سوٹیڈ بوٹیڈ ہیں آپ کالا کولا لگایا ہو گئے آپ نے بال جن کے سفید ہیں ان کی بات کیا رہا ہوں کالا کولا لگایا ہے اچھی سی کلین شیف کی ہے فیشل فوشل کرایا ہے تو لوگ آپ کو تھرٹی تھرٹی ٹو کے قریب جو ہے نا وہ کنسیڈر کریں گے اور اگر آپ ٹوئنٹی فائف کے ہیں آپ نے شیف بڑھائی ہوئی ہے ایک دو بال دھاڑی میں سفید آ گیا ہے یا بالوں میں سفید آ گیا ہے تو لوگ آپ کو بڑے بھائی بڑے بھائی کہہ کے بلائیں گے یہ حقیقت ہے لوگ آپ کی اپیرنس سے آپ کی ایج کو جج کرتے ہیں لوگ آپ کی اپیرنس سے آپ کو دکھوں کو جج کرتے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کے اندازے لگاتے ہیں یار آپ یہ اندازے نہ لگاؤ کیونکہ یہ اندازے اچھے انسان کو برا اور برے انسان کو اچھا کر دیتے ہیں جو لوگ دیکھنے میں اچھے ہوتے ہیں میں نے تو لٹرلی دیکھا ہے کہ وہ ذات کی برے ہوتے ہیں اندر سے برے ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں اور جو لوگ دیکھنے میں برے نظر آتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں بھی انسان اچھا اور ویسے بھی اندر سے بھی اچھا ہو لیکن جو لوگ دیکھنے میں میں نے دیکھا ہے جو بچائرے تھوڑے ڈال ہوتے ہیں میری طرح کے جن کے چیروں پر جھوڑیاں پڑی ہوتی ہیں یا تھوڑے میری طرح کے جو اپنی کیر نہیں اتنی کہتے وہ لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں میں ایسا نہیں کہتا کہ میں دل کے اچھا ہوں لیکن ایک نارمل حد تک اچھے ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچارا نہیں ہوتا کوئی انسان آپ کے لیے اچھا ہے بھرا ہے یہ اس چیز کا تائین نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان دیکھنے میں اچھا ہے وہ انسان ذات کا اچھا ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا ہی ہے بھرا ہے ٹھیک ہے فرض کریں آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت ہے ایک موڈل ہے بندہ اور ایک بچارہ ریڈی لگاتا ہے شربت بیجتا ہے جس کے چہرے پہ جوڑی ہیں ہر چیز ہے اس کے چہرے پہ اس کے بدن سے بھی بدبو آتی ہے آپ کو آپ کو ایک ہزار پے کی ضرورت پڑ گیا آپ اس کے پاس گئے ہیں اس نے انکار کر دیا اس کے پاس گئے ہیں اس نے فوراً آپ کی مدد کر دیا تو وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا تو جو آپ کے لیے کچھ کرتا ہے جو آپ کے کچھ کام آتا ہے یا جس کے کام آ پاتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا اور آپ اس کے لیے اچھا ہیں تو ویڈیو کے اندر ایک چھوٹا سا میسیج تھا اس میسیج کو انڈرسٹرین کریں دوسروں کے کام آئے دوسروں کی مدد کریں کسی کے چہرے کو دیکھ کے اس کے دکھوں کو جج کرنے کی کوشش کریں اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں نہ کہ اس کو مزاق بنائیں مزاق میں اڑائیں ایسا نہ کریں یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی بڑی شورٹ سی چیز ہے کبھی بھی ختم ہو جائے گی کوئی برحسانی کسی کا موت برحق ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب رسی کھینچ دی بس اسی کے حوالے ہم تو دوسروں کی مدد کرتے ہیں باکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری زندگی میں اور ہم سب کی زندگی میں آسانیہ پیدا کریں خیار رکھئے گا اپنا اسلام علیکم اللہ حافظ